اور میری آرٹیسٹ کمیونٹی میری سارے آرٹیسٹ کمیونٹی جب ٹک ٹک ٹاک باندھ ہوا تو سپیشلی مجھے فون کر کے سنا جی اب آپ کیا کریں گی میں کہا میں پہلے کیا کرتی تھی پہلے میں منجن بیجتی تھی پہلے بھی یہی کرتی تھی میں اب بھی یہی کروں گی گائیس سیدھی اور سانس بات ہے سردیوں میں کوئی نہ آئے جا نانہ ہے میں آتا نہیں نہ آلے کیونکہ میں نے تو بہت آن لگ دیا تھا میں آتا مینا مینا نہیں بلکہ سردیاں تو بات نہ مانگی گرمی آج آہ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوا سٹاریس بٹی میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور ٹک ٹک سٹار سنا اپا نام ان کا سنا بٹ ہے لیکن سنا اپا کے نام سے یہ مشہور ہیں اور پچھلے 20 سال انہوں نے ٹیٹر میں بھی کام کی ہے اور اب یہ ٹک ٹوک پر رہے ہیں اور ان کی جو فین پولیویں کا بہت زبردستہ بہت زیادہ ہے کیونکہ جو ان کا کونٹنٹ ہوتا ہے پنجابی کونٹنٹ ہوتا ہے جھکتے مارتی ہیں لوگوں کے شہرے پہ موسکرہ لے کر آتی ہیں اور لوگوں کو انجوائے کرواتی ہیں لوگ ان کی ویڈیوز کو دیکھیں ان کی ویڈیوز ان کی ایسی ہوتے ہیں کہ اگر آپ فین میں بیٹھے ہوں تو ان کی ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کے شہرے پہ ہنسی آئے بغیر آپ رہا نہیں سکتے گفتو کرتے ہیں اسلام علیکم سانا والیکم اسلام علیہ السلام علیہ السلام میں ٹھیک ہوں آپ سمینے میری چاں ویڈیوز میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ دیکھنا اس لیے میں ان کیلٹر میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ بس ایسی ازاد بن دی ہے یہ سانا پہ جھکتے کیوں مارتی ملے یہ تیم ہوئی میرا کام بھی جھکتے مارنے ہیں ایکچولی بیسیکلی میں تیٹر اور ٹی بی کی آرٹسٹ ہوں میں نے بیس سال تیٹر میں ریگولر بغیر چھٹی کے کام کیا ہے اور بہت محنت کی ہے بیسیکس جب میں سٹوڈنٹ ٹائم میں نے چاری سٹار بھی کام کیا ہے تو مجھے اس انڈسٹری میں کم از کم پچیس سال یا ستائیس اٹھائیس سال اتنا ہو گیا ہے ٹائم اب اگر میں چاری سٹار کا کام بھی بیچ میں ایڈ کروں تو تو اس طرح میں نے بہت زیادہ کام کیا پھر جب یہ کرونا شروع ہوا تو بہت ٹینشن والا دور تھا بہت پریشانی ہر بندہ پریشان تو ہم لوگ بلکل گھر میں میں فری بیٹی وی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کام بند ٹی وی کا کام بند شوٹس بند پھر میں ان دنوں حسبیال پروگرام کرتی تھی دنیا چینل سے تو وہ بھی بند ہو چکا تھا ہمارا کوئی کام نہیں تھا تو ایسے ہی شغل شغل میں ہم لوگوں نے میرے کچھ دوست تھے ان کے ساتھ ایک دو ٹک ٹاک بنائے وہ وائرل ہو گئے اللہ پاک نے مجھے بہت عزت دی تھی بڑا نام دیا تھا الحمدللہ اس کے بعد مجھے ٹک ٹاک کی وجہ سے بچے بچے کا پیان مل ہے جو لوگ مطلب ہم لوگ میں پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں لاہور سے تو جن میں مطلب جو مجھے کراچی میں اردو سپیکنگ لوگ ہیں وہ نہیں جانتے تھے یا پشاور والے جو پشتوں بولنے والے ہیں لوگ مجھے اب وہ بھی جانتے ہیں ٹک ٹاک کی وجہ سے پھر اس مشکل دور میں ٹک ٹاک نے کافی سپورٹ کیا مجھے ادھر ادھر سے بہت زیادہ کام ملا یعنی کہ آپ کو سپانسرشی ملنا شروع ہوگی سپانسرز ملنے شروع ہوگی اور ہم لوگوں کی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خاص کر دیکھنے والوں کی بلگر چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں پھر اور دیکھنے کے بعد ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں یہ تو ہماری منٹالیٹی بن گی کہ ہم لوگ میں ایک سے بتاؤں آپ کو میں اگر کوئی تنقید کرنا یا آپ ٹک ٹکر کا انٹرویو کرتے ہیں بھائی سب سے پہلی بات ہے کہ جن کا میں نے کیا لوگ دیکھتے بھی ہیں اور اچھا دیکھ کے ان کے گالی بھی نکال دیتے ہیں اگر یار اگر نہیں پسند دیکھو ہی نا پلک بھی کریں گے ویڈیو کو واچ بھی کریں گے پورا اور نیچے گالی بھی نکال دیتے ہیں ہماری عوام بھی ٹھیک ہونے والی ہے اب مطلب لوگ تو ٹھیک ہونے والے ہیں اگر عوام ٹھیک ہوگی تو لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے سناپا ٹک ٹک بند جب ہوا سناپا کی کیا کیفیت تھی لو جی جو ایک رہا گیا تھا وہ بھی بند ہو گیا نہیں مجھے بھرا ضرور لگا لیکن میں ایک بات سے تھوڑا سا ریلیکس تھی کہ مجھے اس چیز سے فرٹ اس لیے نہیں پڑے گا کیونکہ میں الڈی پروفیشنل آرٹیسٹ ہوں ملکل ٹھیک ہے مجھے ان ٹک ٹک ٹکر کی فکر ہوئی جن کے ایک دم دماغ بھی خراب ہوئے ہیں ٹک ٹک میں جو ہٹو ہیں فورا ان کی طبیعتیں بھی خراب ہوئی ہیں تو میں کہتی تھی ان بیچاروں کا کیا بنے گا سب ٹینشن میں آگئے تھے بلکہ لوگ تو آوازیں لگانے لگتے ہیں اب کیا کرو گے اور میری آرٹیسٹ کمیونٹی میری سارے آرٹیسٹ کمیونٹی جب ٹک ٹک بند ہوا تو سپیشلی مجھے فون کر کے سنا جی اب آپ کیا کریں گی میں کہا میں پہلے کیا کرتی تھی پہلے میں منجن بیجتی تھی پہلے بھی یہی کرتی تھی میں اب بھی یہی کروں گی مجھے کام کے حوالے سے ایک لڑکا ہے علی قریشی وہ آکے اس کی ویڈیوز بڑی زبردست ہی ویڈیوز زبردست ایک اس میں جو ہے نا ایکٹنگ پاور ہے ہاں اس کو مطلب اچھا پرفارم کرتا ہے اور سب سے خطرنا ٹک ٹکر کون لگتا ہے کہ یا لڑکا یہ کیا ہے یہ عجیب ہے یہ تو وہ نہیں وہ کافی سارے ایسے آتے ہیں لڑکے بھی اور کچھ لڑکیاں بھی تو میں اگنور کرتی ہوں میں وہ دیکھتی ہی نہیں آج کل بابا جی سیالکوٹ ستھی اٹھیاں وال کھل رہے ہیں راتی بابا جی سیالکوٹ بابا جی سیالکوٹ دیکھیں جو چیز پریننگ میں آئے آپ بھی کوئیسا ہی نکالیں اگر آپ ویڈیو پر نہیں ہے اس پر کوئی بابا جی سیالکوٹ ہاں جی ویڈیوز تو کومیڈی میں بناتی رہتی ہوں میرے پاس کوئی بھی نہ ہو تو میں اکیلی بھی کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہوں اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے اکیلی کے ویڈیوز چار چل ملینز پہ پانچ پچ ملینز پہ گئے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کونٹینٹ اچھا ہو ایک فنی ہو اور دوسرا جس کو فیملی دیکھیں جس میں فیملیوں میں سب سے زیادہ قریب کون ہے ٹک ٹکر آپ کے میرے ساتھ میوش کا بڑا اچھا رہا ہے میشی خان میشی خان جو تھی پھر فیضہ منیب میری ٹیم میں تھے پہلے ان کے ساتھ بہت زیادہ تھا لیکن اب میں سب کے ساتھ ہی کام کرتی ہوں ٹک ٹکر کی آپ پہ ہی مشہور ہو گئی ہوں آپ کو کوئی عوضہ ملے میں کانٹرویرسی میں نہیں آتی میرے کانٹینٹ جتنے بھی ہیں میں اس ٹکر میں پڑتی ہی نہیں کیونکہ وہ عوضے بانٹتا ہے نا لوگوں میں دیکھیں یہ کیونکہ ان کو کام نہیں آتا انہوں نے بھی شغل مستی لگانی ہے تو کوئی چیز تو ان کو چاہیے آپ خود ایک ٹک ٹک سٹار ہیں ٹک ٹکر ویڈیوز خود لیک کرتے ہیں اس چیز پہ میں کوئی کمنڈ نہیں کروں گی اللہ پاک سب کو نیکی کی ہدایت دے کیونکہ ایک یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ شاید فیم حاصل کرنے ایسا کیا جاتا ہے دیکھیں کہا یہ ہی جا سکتا ہے بعض وقت بعض وقت دیکھیں سب سے پڑی بات یہ کہ ایک چیز بننی ہی نہیں چاہیے بننی ہی نہیں چاہیے سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات اگر بن رہی ہے تو اس کے نکلنے کے کچھ بھی چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈاٹا ڈیلیٹ نہیں ہوتا ڈیلیٹ کے بعد بھی آپ چیزیں نکال سکتے ہیں تو اس لیے میں خاص کر لڑکیوں کو ہاتھ چھوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز جتنی بچیاں ہیں ان چیزوں سے آوائیڈ کیا کریں کل کو پھر جب پرابلمز ہوتی ہیں تو بڑی ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس چیز کو آپ لوگوں نے خود کنٹرول کرنا ہے آپ خود جب کنٹرول کریں گے آپ خود جب مضبوط ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو گرانی سکتا سیاستدان سب سے اچھا کون سا لگتا ہے کوئی بھی نہیں دکھی کر دیا سب نے شیخ رشید بلکل پسند نہیں ہے ایکچولی کیونکہ جب عمران خان کی یہ تحریک چلی تھی تو ان کا جو کونسپ تھا ملک کے لیے یا جو سوچ تھی مجھے وہ بہت پسند تھی میں نے فرس ٹائم ووٹ دیا تھا میں پہلے ووٹ نہیں دیکھیں بزد ہو گئی ہے نہیں اب دیکھا کہ امید پہ دنیا قائم ہے کچھ امید جب نیوز سنتی ہو نا کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں جب یہ سنتی ہو تو پھر میں کہتی ہوں کہ چلو ہم لوگ تو تنگ ہوئے ہیں کچھ ملک تو نکلا ہے ملک آگے جائے گا تو ہم بھی خوشحال ہو جائیں گے سب سے پہلے اپنے ملک کو پرموٹ کرنا ہے ہمیشہ میں انڈیا بھی کام کر کے آئی ہوں میں نسیر الدین شاہ صاحب کے ساتھ کام کر کے آئی ہوں میں نے تھیٹر ان کے ساتھ کیا ہے اور میں نے بہت سارا کام کیا ہے میڈیا میں تو میری خواہش ہے کہ ہم لوگ باہر جب جائیں تو ہمیں اچھے طریقے سے بلایا جائیں آخر میں اگناڑا لگانا بابا جس یالکوٹ لو جی ہمارے ہاریس کا چینل سبسکرائب کریں بابا جس یالکوٹ ہمارے ہاریس کا چینل سبسکرائب کریں بابا پاکستان اللہ حافظ